بسکار دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے تاپ فارمرز انڈیا چینل پر کسانوائیو آج کی اس خاص ویڈیو میں بات کریں گے ہم ایچ ایم ٹی ٹریکٹر کی چیہاں کسانوائیو ہم اس کمپنی کے بارے میں بات کریں گے جس نے ایک سمائے پر آسمان کی بلندیوں کو چھوا تھا اور آج ہوا ہے کمپنی پوری طریقے سے بند ہو چکی ہے ہم پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ یہ کمپنی پوری طریقے سے کیوں بند ہو چکی ہے چلی کسانوائیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو جو بھی کسانوائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دعوی لیجئے جس سے لیٹس ویڈیو آپ سب کو مل سکے کسانوائیو اس ویڈیو کو لائک کریں اوہ اپنے دوستوں کو ضرور سیئر کریں جس سے سب ہی کو پتا چل سکے کی ایچ ایم ٹی کمپنی پوری طریقے سے کیوں بند ہوئی کسانوائیو اس کمپنی کی شروعات سات فروری انیس سو تریپن سے ہوئی ہے اور یہ کمپنی پوری طریقے سے سرکاری کمپنی ہے ایچ ایم ٹی کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان مسین ٹولز کسانوائیو شروعات میں ایچ ایم ٹی کمپنی مسین ٹولز اور کچھ ٹیکٹروں کے پارٹ بنایا کرتی تھی کے بعد کسانوائیو انیس سو اکھتر میں جیٹر کمپنی انڈیا میں آئی Jitter کمپنی کی بات کریں جیٹر کمپنی ایک طریقے سے یوروپین ٹریکٹر کمپنی تھی بھارت میں آئی تھی بھارت میں آنے کے بعد انہوں نے ایچ ایم ٹی کمپنی کے ساتھ پارٹنر سیپ کی سمجھوتا کیا جس میں جیٹر کمپنی ایچ ایم ٹی کمپنی کے ساتھ ٹریکٹر بنائی گی ایگر ہم انڈیا میں سیل کریں اس سمجھوتے کے بعد چیٹر کمپنی اور ایچ ایم ٹی کمپنی نے ساتھ میں کام شروع کیا اور چیٹر ایچ ایم ٹی کے نام سے ٹریکٹر بھارت میں آنا شروع ہو گئے کافی بلندیوں کو ان دونوں ٹریکٹر کمپنیوں نے چھوا کسان بھائیو یہ دونوں کمپنی نے ٹائی اپ کر کے اس سمائے پر جو بلندیوں کو چھوا وہ قابل تعریف تھا کسان بھائیو اس ٹائم پر ایچ ایم ٹی کمپنی کے ٹریکٹر کافی زیادہ سیل ہوئے کافی زیادہ کسان بھائیو نے ان ٹریکٹر کو پسند کیا اس ٹائم پر کسان بھائیو کہتے تھے کہ ٹریکٹر لینا ہے تو صرف ایچ ایم ٹی کا ہی لیں گے کسان بھائیو کیا ہوا اس کمپنی کے ساتھ کیا ہے کمپنی پوری طریقے سے بند ہو گئی آئیے جانتے ہیں کسان بھائیو بات ہے 1990 1990 کی چیٹر کمپنی نے ایچ ایم ٹی ٹریکٹر کے ساتھ اپنی پارٹنر سے پوری طریقے سے ختم کر دی اور ہندوستان ٹریکٹر بنانا شروع کر دیا بڑودرہ کمپنی کے ساتھ 1990 کے بعد ایچ ایم ٹی کمپنی کی پھر سے نئی شروعات ہوئی اور ایچ ایم ٹی کمپنی نے اپنے نئے ٹریکٹر بنانا شروع کر دیئے جیسے کی پیتہ دیس گیارہ سنتہ دیس گیارہ پینتیس بائیس پچپن گیارہ پسٹر گیارہ تیس گیارہ انسٹھ گیارہ ایم پچیس بائیس جیسے ٹریکٹر لانچ کر دیئے ایچ ایم ٹی نے ایئر ٹریکٹر لانچ کر دیئے لیکن ایچ ایم ٹی سے جو سب سے بڑی مسٹیک ہوئی جو سب سے بڑی ان سے گلتی ہوئی وہاں تھی مارکٹنگ کی ایچ ایم ٹی کمپنی کے کوئی بھی موڈل نہیں بک رہے تھے اور اس کمپنی کا پورا پروفٹ لاؤس میں کنورٹ ہوتے جا رہا تھا دھیرے دھیرے یہ کمپنی پوری طریقے سے لاؤس میں جا چکی تھی اور دوہجار سولہ میں بھارت سرکار نے اس کمپنی کو پوری طریقے سے بند کر دیا تو یہی تھا ایچ ایم ٹی کمپنی کا پورا اتحاس بہت بہت دھنیواد کے سانوائیو